ہمارے پاس ایک گاڑی ہے اور گاڑی کی جو ویلاؤسٹی ہے وہ ویریبل ویریبل ویلاؤسٹی کیا کرے گی ویریبل ویلاؤسٹی جو ہے وہ ایکسلیشن کرے گی سب ویلاؤسٹی اب کیا ہے ہمارے پاس ویکٹر کونٹیٹی جو ہوتی ہے اس کے پاس دو چیزیں دو چیزیں کون کون سی ہوتی ہیں مینیٹیوٹ اور ہمارے پاس اس کا کیا ہوتا ہے ڈائریکشن اچھا اب دیکھیں جو ویلاؤسٹی ہے یہ چینج ہو سکتی ہے یا تو ڈائریکشن میں یا ہمارے پاس مینیٹیوٹ دونوں کا چینج اگر یہ چیز کونسٹنٹ ہے یہ چیز کیا ہے مینیٹیوٹ ہمارے پاس کیا ہے کونسٹنٹ ہے اور صرف ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے تو پھر بھی کیا ہمارے پاس ہو جائے گی ایکسیلیشن پروڈیوز ہو جائے گی اور ڈائریکشن کانسٹنٹ ہے اور مینیٹیوٹ چینج ہو رہا ہے تب بھی ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس آہ ایکسیلیشن پروڈیوز ہو جائے گی تو چلی ایکسیلیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں ہمارے پاس جو ڈیفینیشن آتی ہے وہ یہ ہے ریٹ آف چینج آف ویلاؤسٹی ریٹ آف چینج آف ویلاؤسٹی جو ہوا یہ ہمارے پاس کیا کلاتی ہے یہ ہمارے پاس ایکسیلیشن کلاتی ہے اور اس کو ماتھمیٹیکلی کیسے لکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ایکسیلیشن ہمارے پاس کیا ہے ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اور وہ کس طرح آتی ہے ہمارے پاس چینجن ویلاؤسٹی ڈوائیڈڈ بے چینجن ٹائم اوکی سوٹیٹس یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ہمارے پاس میٹر پر سیکنڈ سکیر یا میٹر پر سکیر سیکنڈ بھی کہتے ہیں یہ آپ نکال سکتے ہیں دیکھیں اوپر ویلاؤسٹی تھی وہ میٹر پر سیکنڈ اور نیچے ٹائم سے پھر ڈوائیڈ ہو رہا ہے اور آپ پھر اس کو اوپر لے جائیں میٹر پر سیکنڈ into s-1 which is equal to meter per second square تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اس کے یونٹ آ رہا ہے یہ ایسا یونٹ ہے اور ڈیمینشن چیک کرتے ہیں یہ چیک کرتے ہیں اس کی ڈیمینشن کیا ہے ڈیمینشن جو ایکسلیشن کی وہ ہمارے پاس آتی ہیں ڈل ڈی ماینس 2 آگر سوڑنٹ آب جو عیälیشن ہے یہ بیکھتے ہیں کی یونیس پارک 거 ایکسلیشن کیا ہوتی ہیں بیریبل एکسلیشن کیا ہوتی ہے اور débینیاستنیسے اس توڑو بتائیں آج ہم ایکسٹ رہا میں ڈسқریس کریں آکر صورت اگل ہم ڈسچس کرتے ہیں average acceleration کے بارے میں okay average acceleration average acceleration ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس کی سیمپل دیفنیشن میں میں آپ کو بتاتا ہوں acceleration which is equal to total change in velocity total change in velocity divided by total time ٹوٹل ٹائم ٹوٹل ٹائم ایک plane ڈرا کرتا ہوں اور میں پھر آپ کو اس کے بارے میں بتا ہوں فار اگزیمپل ہمارے پاس یہ ویلاؤسٹی ٹائم گراف ابھی میں بتاؤں گا کونسا ویلاؤسٹی ٹائم گراف اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ٹائم کا ایکسز ہے اور یہ ہمارے پاس کونسا ہمارے پاس ویلاؤسٹی ٹائم اچھا فار اگزیمپل ہمارے پاس ایک بارڈی نے یوں ٹریول کیا ہے اور ہمارے پاس یہ اے پوائنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس کونسا ہے بی تو میں چیک کروں گا کہ اے سے بی جو ہمارے پاس ایوریج ایکسلیشن آلی ہے وہ ہمارے پاس کیا آلی ہے تو ایوریج ایکسلیشن کو جو نوٹ کرتے ہیں وہ اگین یہ کنونشن کونسی یونی فارم ایکسلیشن کے بارے جی طرح ہم نے یونی فارم ویلاؤسٹی کو ڈیفائن کیا تھا اسی قرآن کیا کریں گے یونی فارم ایکسلیشن کو ڈیفائن کیا وہاں پہ تھا ایکوال انٹرول آف ٹائم ایکوال جو ڈسپلیسمنٹ تھی وہ ایکوال ٹائم میں کبھر کرتی تھی ہاں پہ کیا ہوگا جو ایکوال ویلاؤسٹی ہے وہ ایکوال ٹائم میں یونی فارم ایکسلیشن آہ یہ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ایکوال ایکوال چینج انڈی ویلاؤسٹی ایکوال چینج انڈی ویلاؤسٹی ایکوال ٹائم اوکے ہمارے پاس چلیے اس کی ایک ایگزیمپل کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آئے گے اگر دیکھیں ہمارے پاس ایک کا عارف ہے وہ ون سیکنڈ سے اندر در 3 میٹے پر سیکند کی ویلاؤسٹی سے ہوجکا ہےểu guten کو asks Birwie ب ھائم و مگذnal چیز نہیں جب تم استعمال چیز نہیں اس کی کے بعد تو ہمارے پاس اس کی زیریں سے ایکوالی ایکوالی ahlation آئے گی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی وہ ہمارے پاس یونیفارم ہوں گی آں دیکھیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس خیلائشن سوری کتنی آرہی تھی ثری میٹر پر سیک單 둘 اور یہ اس پوائنٹ پہ بھی ہمارا پاس ثری میٹر تک Services اور یہاں پہ بھی تھری میٹر پر سیکنڈ سکر یہ تین انτårلو ہیں یہ آن ٹو و安 ٹریک یہاں سے یہاں تک کہاں تک اور یہاں تک اچھا سٹوڈنٹس یہ جو یونی فارم ایکسیلیشن ہے یہ آتی ہے ہمارے کس مدد سے ہمارے پاس آتی ہے ایوریج ایکسیلیشن سے ایوریج ایکسیلیشن سے اور اب ہم ڈسکس کریں گے انسٹینٹینیس ایکسیلیشن کا اچھا جو انسٹینٹینیس ایکسیلیشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایکسیلیشن ایک اسیلشن ہے تو ایکسیلیشن اسیلشن کونسیل کو ڈی فائن کیا تھا اسی طرح ہم نے maps ایکسیلشن کو ڈی فائن کرتی ایکسیلشن ایکسیلشن ایکسیلیشن üzerine x- foto particular particular instant of time particular instant of time یہ بلکل same definition ہے اس طرح ہم نے instantaneous velocity کو define کیا تھا تو اس میں ہمارے پاس جو acceleration ہے وہ آ جاتی ہے limit delta t approaches to 0 time جو ہوگا ہمارے پاس جو time کا change ہے وہ بہت کم ہوگا اور جو ہمارے پاس next آگے definition ہے وہ ہمارے پاس اسی طرح دیکھیں دل v divided by delta t اچھا سوڑنٹس ایوریج velocity میں میں نے آپ کو ایک چیز بتا رہی تھی ایوریج velocity میں ہمارے پاس acceleration ہے اس کا فرمولہ ہے final velocity minus initial velocity divided by t final minus t initial آپ نے یہ فرمولہ ہی use کرنا ہے آپ نے پہلے initial velocity کو پھوٹ نہیں کرنا اس سے آپ کے پاس پھر answer غلط ہے اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اگر ایک plane ہے اور یہ ہمارے پاس جو graph ہے یہ مارے پاس کس کا ہے velocity time graph ہے اور یہ اگر یوں move کرتی ہیں اور یہ a point ہے اور یہ b point ہے اگر body نے a سے move کیا ہے کہاں پہ b کی طرف تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی یہ ہمارے پاس initial d i اور یہاں پہ کیا ہوگا t i اور یہ move کر کے کہاں تک جا رہی ہے یہ ہمارے پاس اس چگہ تک آ رہی ہے دیکھیں یہاں پہ جو b point ہے وہاں پہ ہمارے پاس velocity کیا ہوگی v f اور یہاں پہ جو time ہوگا وہ ہمارے پاس time کیا ہوگا ہمارے پاس time ہوگا v f تو اس سے اپنے average acceleration find کرنے اگر students i think جو جتنا concept تھا acceleration کے related وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے next ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر speed increase ہوتی ہے decrease ہوتی ہے وہ پھر ہمارے پاس acceleration پر کیا effect ہوتا ہے okay students thank you very much اللہ حافظ